اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و علیک و رحمت اللہ و برکاتہو دیو سوائی ویلکم یو اگین آج جو ہمارا ٹاک پیک ہے وہ ہے دیمونسٹریٹو ایجیکٹیوز اینڈ پرونامز خاص کر ہم بات کر رہے ہیں آج دیمونسٹریٹو ایجیکٹیوز کی پرونامز ہم بعد میں کبھی سیکھیں گے اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے what دیمونسٹریٹو ایجیکٹیوز means there are four ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹیوز in english اگر ہم انگلیش کی بات کریں گے تو اس میں چار ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹیوز ہیں جس میں this, that, these and those یہ چار ایسے words ہیں جو انگلیش میں as ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹیوز and pronouns استعمال ہوتے ہیں پھرحال ہم بات کریں ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹیوز کی تو کتنے ہیں four ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹیوز that is this, that, these and those اب پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کا استعمال کیوں ہوتا ہے why they are being used in english language they are simply used to point out people or things ان کا سمپل استعمال ہوتا ہے point out کرنے کے لئے, دکھانے کے لئے لوگوں کو یا things کو for example, اگر مجھے دکھانا ہوگا یہ ایک کلم this is a pen ٹھیک ہے نا, تو اس یہ ایک thing ہے اس کو point out کرنے کے لئے میں نے استعمال کیا this اب بات ہے ان کی application کی یعنی ہم ان کو کہا پہ کیس طرح سے استعمال کرتے ہیں ھم this کہا پہ استعمال کریں گے that کہا پہ استعمال کریں گے these کہا پہ استعمال کریں گے those کہا پہ استعمال کریں گے یہ ہمیں سیکھنا ہے ہے noun کے بعد میں نہیں ہوتا ہے ان کا استعمال جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے they always come before é noun 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 سے پہلے ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں ان کی اپلیکیشن کی اپلیکیشن میں سب سے پہلے میں نے آپ کے لئے ایک ٹیبل بنا کے رکھا ہے اس ٹیبل میں آپ اچھی طرح سے دیکھو گے یہ ہے سنگیولر پلورل نیر اور فار جو آپ کو یاد رکھنی ہے سنگیولر پلورل نیر فار سنگیولر پلورل مور دین ون جتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں when anything is more than one that means they are plural it is plural نیر سنگیولر سنگیولر means only one plural مور دین ون نیر جو ہم میرے نزدیک ہوگا نیر جسے ہم کہہ سکتے ہیں close فار جو ہم سے دور ہوگا ٹھیک ہے نا تو اب دیکھو اگر ہمارے پاس کوئی چیز نزدیک ہے اور وہ سنگیولر ہے then we use this اگر ہمارے پاس اگر میرے پاس کوئی چیز ہے وہ میرے نزدیک ہیں اس کو point out کرنے کے لئے میں this کا استعمال کر رہا ہوں like this is a pen یہ pen میں نے یہاں رکھا یہ میرے نزدیک ہے ابھی کیا ہے اس کو point out کرنے کے لئے میں کیا استعمال کروں گا this جیسے میں sentence اس طرح بنگا this is a pen because this pen is near to me یہ نزدیک ہے اور سنگیولر ہے done رکھنا دو چیزے اس میں one this pen is سنگیولر یہ ایک ہے and this is near to me اور یہ میرے نزدیک ہے جب میں اس کو point out کروں گا تو میں کہوں گا this is a pen یہ ایک pen ہے اب اگر میرے پاس plural ہے یعنی ایک سے زیادہ pen ہے ایک سے زیادہ pen ہو اور میرے نزدیک ہے اور میرے نزدیک ہے then I use this like I have now two three pens more than one pen تو I will use یہ ایک سے زیادہ pen ہے plural یہ یہاں پہ یاد رکھنا ہے یہ plural ہے اور ایک سے زیادہ ہے اور ایک سے زیادہ ہے plural ایک سے زیادہ ہے and میرے نزدیک ہے ان کو point out کرنے کے لئے میں کیا استعمال کروں گا these are pens آپ سمجھ گئے ایک ہی pen تھا ایسے singular میں ایک ہی pen تھا میرے نزدیک تھا اس کو point out کرنے کے لئے میں نے لکھا this is a pen ایک سے زیادہ pen ہے میرے نزدیک ہیں تو میں کونسا demonstrate ejective استعمال کرتا ہوں these these are pens یہ سارے گلم ہے اب آتے ہیں اس کے دوسری پار پہ far اگر یہ میرے سے دور ہوں گے اور singular میں ہم تب ہم singular میں that استعمال کرتے ہیں اور plural میں those استعمال کرتے ہیں like this is a pen I will keep it a bit far from myself یہ میں نے یہاں پہ رکھا ٹھیک ہے نا یہ pen میں نے کہا رکھا یہاں رکھا میں نے پہن تو اس کو point out میں تھوڑا دور بیٹھ رہا ہوں اس کو point out کرنے کے لئے میں کیا کر رہا ہوں یہ استعمال یہاں دیکھو یہ that وہ ایک ہی ہے singular ہے اور مجھ سے دور ہے تو میں کہہ رہا ہوں that is a pen وہ pen ہے وہ مجھ سے دور ہے اور singular ہے ان کو frame سے میں ہٹا دوں گا ان pens کو تو اس ایک pen کو میں نے frame میں رکھا ہے آپ اس pen کی بات طرف دیکھو یہ مجھ سے دور ہے اور singular ہے ایک ہے تو اس کو point out کرنے کے لئے میں کیا کہہ رہا ہوں that is a pen وہ column ہے وہ مجھ سے دور ہے اور ایک ہی ہے اب اگر یہی column ایک سے زیادہ ہوں گے یہ پینلس ایک سے زیادہ ہوں گے اور مجھ سے دور ہوں گے کیا ہوں گے مجھ سے دور ہوں گے تب انہیں point out کرنے کے لئے میں کیا استعمال کروں گا those like میں نے بہت سارے pen وہ کلم وہ کلم ہے دوزار پیننس تو اس بات سے ان چیز سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جب ہمارے پاس سنگلر ناؤن ہوگا اور کوئی چیز ہماری نزدیک ہوگی اسے پوینٹ آؤٹ کرنے کے لئے ہم دس کا استعمال کر رہے ہیں اور جب یہی چیز سنگلر چیز ہم سے دور ہوگی تو ہم دیز استعمال کر رہے ہیں اگر یہی چیز ہماری نزدیک ہوگی تو ایک ہی ہوگی ہم سے دور ہوگی فار ہوگی ایک ہی ہوگی تو ڈیٹ اگر ہم سے دور ہوگی لیکن ایک سے زیادہ ہوگی تو دوز اب دیکھتے ہیں یہ نیچے نیچے میں نے آپ کے ایک ٹیبل بنایا ہے آپ اسے دیکھو کہ اس پہ بھی میں نے دو چار چیزیں استعمال کی ہیں لائک یہ سنگیولر یہ پلیوریل اور یہ سنگیولر کے ساتھ یہ پلیوریل کے ساتھ میں نے یہاں پہ ایپل بنایا ہے اس کو پوائنٹ کر رہا ہے کوئی یہ سنگیولر ہیں اور چونکہ یہ اس کے نزدیک ہے پوائنٹ کرنے والی کے نزدیک ہے تو وہ کیا کہا رہا ہے اس میں جو ہم نے اجیکٹو استعمال کیا ہے وہ دس کلیر ہو رہا ہے یہاں پہ جب ہمارے پاس سنگیولر ہوگا اور ہماری نزدیک ہو تو ہم نے کیا کیا استعمال دس دس اس این ایپل اب یہی ایپل جا ہے ہم سے دور ہیں لیکن ایک ہی ہے اب یہ اس پارڈ پہ آپ فکس کرو اس پارڈ پہ اب یہی ایک ایپل ہم سے دور ہیں اور ایک ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں that is an ایپل وہ ایک سیب ہیں ہیں تو ہم نے کون سا ڈیمانسٹریٹ اجیکٹو استعمال کیا ڈیٹ اس کو میں یہاں پہ ہائیلائٹ کروں گا تھوڑا تو یہ ہم ڈیٹ میں نے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں نیچے کی طرف اب پلورل کی طرف دیکھیں بہت سارے اپلز ہیں مور دین وان ایک سے زیادہ ہیں اور ان کو ڈیمانسٹریٹ کا ان کو دکھانے کے لیے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے یا ان کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے میں کیا استعمال کر رہا ہوں دیزار اپلز یہ سیب ہیں they are more than one and they are near to me they are more than one and they are near to me that is why i have used these that means for plurals we use when things are near to close to us we use these ٹھیک ہے اب یہی اپلز جو ہے جو میں نے دور بنائے ہیں اور they are more than one یہ ایک سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے ہم کیا استعمال کر رہے ہیں دوس those are apples وہ سیب ہیں وہ سیب ہیں جو ہم سے دور ہے تو اس لیسن میں ہم نے یہی پڑھا کہ جو ڈیمانسٹریٹ ایجیکٹیوز ہیں they are four in number کتنے ہیں four this that these and those ان کو استعمال ہم کر رہے ہیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو ناون ہوگا یعنی چاہے وہ people ہو یا think ہو یہ ہمیشہ ناون سے پہلے آتے ہیں اب ہم نے اس میں سیکھا کہ near کے ساتھ اگر singular ہوگا تو this near کے ساتھ اگر plural ہوگا تو these اگر دور کے ساتھ فا کے ساتھ singular ہوگا تو that plural کے ساتھ those یہ تھی ہماری آج کی lesson اس کے related جو exercise ہوگی وہ پہلے میں آپ کو as home assignment دوں گا اس کے بعد میں اس کا answer upload کروں گا اور آپ مجھے پہلے وہ submit کروں گے assignment اس کے بعد میں اس کا answer upload کروں گا جو بعد میں آپ اپنی قابی بے لکو گے خدا حافظ سلام علیہ کرے